ہمارچل کے باگی نیتا کرپال پرمار کا نام میڈیا میں تب سے زیادہ آنے لگا جب سے پی ایم موڈی کا ان کو فون آیا اور بس یہیں سے یہ بات چیت وائرل ہو گئی کیونکہ ہمارچل میں بی جے پی کے لیے دوسری پارٹیوں کے ساتھ لڑنے کے علاوہ اپنے باگی نیتاؤں سے لڑنا بھی ایک چنوتی ہے جو کہ ان کے لیے یہ سب سے بڑی مصیبت بن گئی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فتحپور کے کرپال پرمار کو پی ایم موڈی کا فون آنے کے بعد کیا کرپال پرمار اب چناؤں نہیں لڑ رہے کیا وہ پی ایم موڈی کی بات مان گئے ہیں بتا دیں بی جے پی کے اپادیاکش رہے کرپال پرمار نے اینڈی ٹی وی سے باتشیت میں بتایا کہ جب پی ایم موڈی راجے کے پرباری تھے تو میں منتری تھا میرا ان کے ساتھ پاریواری کرشتہ ہے وہ میرے لیے بھگوان کے سامان ہے میں چناؤں لڑ رہا ہوں میں نے موڈی جی کو کہا کہ آپ کا فون پہلے آتا تو میں نام واپس لے لیتا لیکن انہوں نے بتایا میرے کو آج بتایا گیا ہے پی ایم موڈی کے فون کے بعد بھی کرپال پرمار نردلیے چناؤں لڑ رہی ہیں کرپال پرمار نے آگے باتشیت میں بتایا کہ انہوں نے نردلیے لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا انہوں نے کہا کہ میرے خلاف ساجش ہو رہی ہے جو کہ نہیں نہیں ہے کئی سالوں سے ہے میں مرمر کے جی رہا تھا میں لڑائی میں ہوں یہاں کانگریس اور میرا مقابلہ ہے بی جی پی کے امیدوار کی چھوی اچھی نہیں ہے انہوں نے اپنے بیان میں عدیق جی پی نڈا پر بھی کئی آروپ لگائے انہوں نے کہا کہ ماملہ نڈا کے پاس جاتا تھا ہم ایک ساتھ پڑے ہیں ایک ساتھ کمروں میں رہے ہیں سال 2017 میں پتا نہیں کیا ہوا میرے دوز دشمن بن گئی میرا مزاگ بنایا جانے لگا جن سے میں ہارا تھا ان کا ندھن ہو گیا تھا سیٹ پر اپ چھناف ہوا جو میرے خلاف لڑا تھا اسے ٹکٹ دے دیا گیا نڈا جی نے کہا کہ چھناف نہیں لڑنا تو میں نے نہیں لڑا میں نے کوئی ویروت نہیں کیا لیکن جیسے ہی چھناف ختم ہوا تو مجھے فون آیا کہ پدادکاریوں کی بیٹک میں آپ نہیں آئیں گے یہ اوپر سے آدیش ہے یہ تو رہی کرپال پرمار کے بعد اب آپ کو دکھاتے ہیں وہ ویڈیو جس کے بعد یہ سارا ماملہ شروع ہوا دیکھیں یہ ویڈیو آہ نوستہ جی میں کب بول دوں گا جی کب کون سوڑیں گے جی 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 مہدی جی مہدی جی میں ایک بات کہوں مہدی جی مہدی جی میں نے نڈڈا جی نے میرے کو اتنا دلیل کیا 15 سال جی بہت رول ہے جی نہیں کام نہیں ہے جی میرے لیے تو بھگوان بھگوان کا دیش ہے مہدی جی دو دن پہلے ہو جاتا ہے مہدی جی